شاہ محمود کے ساتھ یہ جو سلوک ہوا ہے یہ سلوک بھی بیان کرنا ناروح سا ہمارے کسی وزیر خارج کے ساتھ کبھی ایسا بورا سلوک تو نہیں ہوتا وہ کہہ رہے ہیں کشمیر پہ خاموشی اختیار کر لو اور اسرائیل کو تسلیم کر لو اندازہ آپ کے پاس دینے کے لئے اب کچھ نہیں ہے وہ آپ سے آپ کے ایٹمی پروگرام طلب کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایو ای دوارہ پاکیتان کے سمکچ رکھی گئی ان دو سرطوں پر چرچہ کریں گے جو پاکیتان کے بیدیش مرتی شاہ محمد قریشی کے حال کے ایو ای کے دورے کے سمیں ان کے سمکچ رکھی گئی ہے پہلی سرط یہا ہے کہ کشمیر کو پاکیتان بھول جائیں اور دوسرا ایدرائیل کو پاکیتان مانتہ دے دے آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ پاکیتان کا ابھی سعودی عرب اور ایو ای سے سماندھ سمانے نہیں ہے اسی سماندھ کو سمان کرنے کے لئے پاکیتان کے بیدیش منتری بینا بولاوے کے ایو ای گھے تھے سعودی عربیہ نے اور ایو ای نے یہ سرط رکھی ہے کہ پہلے پاکیتان ان دونوں سرطوں کو مانے تب ہی سماندھ سمانے ہونے کے لئے وہ دونوں دیش بیچار کریں گے چرچہ میں یہ بھی ہے کہ جو کاشمیر پر بھارت کا آکرمک روک ہے وہ ایزرائیل کے کہنے پر لیا جا رہا ہے کیونکہ اسی پرکار کا روک ایزرائیل بہت لنبے سمانے سے پلیشتین پر اپنائے ہوئے ہے کیا یا کاشمیر پر بھارت کا آکرمک روک ایزرائیل کے کہنے پر ہے اور کیا پاکیتان ایو ای کے دونوں سرطوں کو مان لے گا اس پر چرچہ ہم اس ویڈیو کے اندھ میں کریں گے اس کے پہلے سنتے ہیں کہ پاکیتان کی میڈیا میں اس سمندھ میں کیا کہا جا رہا ہے اندازہ آپ کے پاس دینے کے لئے اب کچھ نہیں ہے وہ آپ سے آپ کے ایٹمی پروگرام طلب کریں گے اور ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہونے کا کیا مطلب ہے آزادی سے دستبردار ہو جانا اور اب ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں شاہ محمود کے ساتھ یہ جو سلوک ہوا ہے یہ سلوک بھی بیان کرنے آرنسا ہمارے کسی وزیر خارج کے ساتھ کبھی ایسا برا سلوک تو نہیں ہوتا کوئی مشترکہ اعلانی اگر نہیں تو چلے اتنی خطرناک بات نہیں ہے کوئی زورانہ نہیں کوئی اشائیہ نہیں صدر سے ملاقات نہیں صرف وزیراعظم سے ملاقات ہوئی اپنے سوارت خانے میں پریس کانونس کی ویزوں پہ ہر قسم کے ویزوں پہ پابندی ہے ہم پہ ایران پہ ترکی پہ انڈیا پہ پابندی نہیں ہے اور کیا وہ کارنامہ انجام دے دیکھے آیا ہے جس کا وہ دنڈورہ پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ یہاں جب وہ نمائش ہوتی ہے کیا اس کو آتے ہیں ایکسپو کہتے ہیں بہر نمائش آئے اس کو پتہ نہیں ایکسپو کرنا کیوں ضرورہی ہے تو وہ ایکسپو میں ہم نے درخواست کی ہے اس پر وہ غور کریں گے درخواست کی ہے حرانС seja وہ ہو نہیں اگلے سال وقتوبر میں ہے اس کے لیے درخواست کی ہے ابھی تو کرونا ہے ابھی تو ہو ہی نہیں سکتی میں حرانس место آپ کے الفاظ دیکھ رہی ہوں ہم نے درخواست کی ہے اور وہ اس پر غور کریں گے وہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ایک ہی ڈیمانڈ ہے دو ایک چودری تو ہیں مہارات والے ہیں ایک چودری ہیں سعودی ربلے باقی تو غریب ملک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کشمیر پہ خاموشی اختیار کر لو اور اسرائیل کو تسلیم کر لو تو یہ تو نہیں ہو سکتا آپ کو ایک بہت ہی احتیاط کے ساتھ چلنا ہوگا ایک بیلنس قائم کرنا ہوگا ایران اور تر اچھا ان کا دشمن کون ہے آپ سمجھ رہے ہیں عربوں کا دشمن اسرائیل ہے وہ کہہ دیں نہیں ہمارا دشمن ایران ہے مسلمان مسلمان کا دشمن نہیں ایران بھی کم متصب نہیں ہیں عرب بھی متصب ہیں مگر یہ وقت یونٹی کا حارم صاحب نہیں یونٹی تو ہے جب ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ چکے ہیں حارم صاحب ہم اتنی کمزور پوزیشن میں ہیں مگر پھر جو ہم سرجیکل سٹرائک کے بات کر رہے ہیں تو اس کو کیسے نمٹے گئے نہیں کوئی سرجیکل سٹرائک نہیں دیکھیں بات یہ ہے پاکستان کے کچھ دوست ممالک جن میں کچھ عرب ممالک بھی شامل ہیں وہ پاکستان کو بند کمروں میں یہ مشورے دیتے ہیں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں اگر ترکی جارڈن اور کچھ دیگر اسلامی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو آپ بھی تسلیم کر لیں کیا حرج ہے اس میں آپ کو فائدہ ہوگا مالی فائدہ ہوگا آپ کا نقصان جو ہے وہ کم ہو جائے گا فائدہ بڑھ جائے گا لیکن اس کا کیا جواب ہے ذرا سنیے ترکی نے کیا ہے تو اب ترکی نے یوٹرن بھی لے لیا ہے ترکی نے اسرائیل کو بھی تسلیم کیا ترکی نے نیٹو کی ممبرشپ بھی کی لیکن ترکی کو یورپین یونین کی ممبرشپ نہیں دی گئی اور یہ بات میں نے اردوگان کو دوزار پندرہ میں کہی تھی اس کی کابینہ کے سامنے کہ آپ کبھی یورپین یونین کے ممبر نہیں بنیں گے بیکاوز اٹس ایک کرسچن کلپ اور انہوں نے اگری کیا تھا تو ہم آپ مثال وہ کیوں نہیں دیتا ہے جو لوگ کھڑے ہیں چاہے وہ کیوبا ہو ایک طرف چاہے وہ ایران ہو ایک طرف چاہے اور ممالک ہو آپ کلمہ حق کی بنیاد پر سٹینڈ لیں آپ سب سے بطرین مسالے تو ہیں کہ لیٹ جاؤ وہ بڑا ایزی آپشن ہے کیونکہ آپ کو پیسہ ملے گا تو پھر آپ موڈی کے سامنے بھی لیٹ جائیں موڈی بھی آپ کو پیسہ دلا دے گا اور سورسے سے پیسہ آ جائے گا پاکیٹان کے سمکش EUAE نے جو دو سرتے رکھی ہیں ساتھ اس کے لیے یہ ابھی مان لینا ناممکن سا پرتیت ہوتا ہے جہاں تک کاشمیر کا ماملہ ہے یہ بہت ہی پیچیدہ ہے بھارت بھی پاک اکوپائیڈ کاشمیر سہید گلگت بلسیتان پر اپنا دعویٰ سورو سے ہی کرتے آیا ہے اور یہ دعویٰ جمع کاشمیر کے تتکالین مہارجہ حریشی کے بھارت میں بلے پرستاو کے انسار ہے وہ اکیوال ایوے نو کے ان نردیسوں کا پالن کرانا چاہتا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جنمت سنگرہ دوارہ ہی جمع کاشمیر کے بھاگے کا نردھان ہوگا اگر بھویس میں کبھی جنمت سنگرہ ہوا جس کی سمحاونا بہت ہی کم دیکھتی ہے تو پاکیٹان کو یہ آس ہے کہ جمع کاشمیر کے لوگ پاکیٹان کے ساتھ جانے کا اپنا نردھانے سنائیں گے جبکہ پاکیٹان یہ بھول جاتا ہے کہ جمع کاشمیر کے عوید کبجے والا علاقہ پاک اککپائٹ کاشمیر اور گلگت بلستان کے لوگ دمبے سمیسے پاکیٹان میں یہاں اندولن کر رہے ہیں کہ وہ بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں جہاں تک اجرائیل کے پاکیٹان کو مانیتہ دینے کا سوال ہے لوگوں کا یا ماننا ہے کہ پاکیٹان کی سنہ اجرائیل کو مانیتہ دینے کے پکچ میں ہے ٹی وی پر ڈیبیٹ اجرائیل کے سمجھ میں اسی دیے چلائے جا رہا ہے کہ لوگوں کا جنمت تیار کیا جائے تاکہ اجرائیل کو جب پاکیٹان مانیتہ دے تو جنتک یا بیرود کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکیٹان کے دونوں نزدیکی دوست چین اور تورکی اجرائیل کو لمبے سمیں پہلے ہی مانیتہ دے چکے ہیں اب عرب دونیا کے دیش بھی ایک ایک کر کے مانیتہ اجرائیل کو دے رہے ہیں پاکیٹان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں اجرائیل کے مندے پر وہ الگ تھلگ نہ پڑ جائے اسی کارن اجرائیل کو مانیتہ دینے کیلئے اوچیت باتابان تیار کیا جا رہا ہے اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پاکیٹان کے کچھ نزدیکی اور پرخوابی سالی لوگ نیمدان خان سرکار میں جو سامل ہیں وہ اجرائیل سرکار سے خوپیا ملاکاتے کر رہے ہیں جہاں تک بھارت اور اجرائیل کا سمندھ ہے یہ سمندھ بہت لمبے سمیسے اور گھنیش سمندھ چلے آ رہے ہیں موڈی سرکار کے پہلے کی جو سرکارے تھی وہ مسلم دیش نہ راج نہ ہو جائیں اس کارنہ کھل کر اجرائیل کے ساتھ سمندھ نہیں رکھتی تھی لیکن جب سے نرندر موڈی کی سرکار ستہ میں آئی ہے اجرائیل کے سمندھ کھل کر سامنے آئے ہوئے ہیں چونکہ اب ارب دیش بھی ایک ایک کر کے اجرائیل کو مانتہ دے رہے ہیں تو اب اس سمندھ کو چھپانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے یہاں بات صحیح ہے کہ اجرائیل اور بھارت کے بیچ آرثی رکھچا کرسی اور سانسکرتک سمندھ بہت گھرے ہیں پر جہاں تک کاسمیر نیتی کا سوال ہے بھارت جمو کاسمیر کے مسئلے پر اپنی سترنت نیتی اپناتا ہے اس میں اجرائیل یا کسی ان دیش کی دکھل اندازی نہیں ہے پاکیٹان چاہتا ہے کہ اجرائیل کو مانتہ دے اور اس سے پاکیٹان کو تین فائدے گنائے جا رہے ہیں پہلا کہ وہ اجرائیلی لوگی کے چلتے امریکہ کے نکھڑ جا سکتا ہے دوسرا اجرائیل سے رکھچا اور کرسی کے چھتر میں اس کے ٹکنلوجی کا فائدہ لے سکتا ہے اور تیسرا اجرائیل کو وہ کہہ سکتا ہے کہ جمو کاسمیر کے مسئلے پر وہ مہدہستہ کی بھومی کا اپنائے لیکن اس کی بپرید پاکیٹان کو دو بھائے ہیں پہلا کہ پلیشٹائن کو مدے کو لے کر پاکیٹانی کی جنتہ اجرائیل کے گروہ دھ میں ہے اور دوسرا اجرائیل بھارت کا نزدیکی ہے لیکن اے دونوں مدے پاکیٹان کو لمبے سمیں تک اجرائیل کو مانتہ دینے سے نہیں روک پائیں گے آج کے لئے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیان میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے